جو بھی انسان تمہاری قوم سے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا قریبی رشتہ دار یہاں کون ہے میں ان کا قریبی رشتہ دار ہوں آگے آؤ باقی لوگ پیچھے کھڑے رہیں اور میری بات سوئے میں اس بارے میں کچھ معلومات کرنا چاہتا ہوں اگر یہ انسان جھوٹ بولتا ہے تو تم لوگ مجھے بتاؤ کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کا نصب کیسا ہے وہ آلہ نصب کا ہے کیا تم میں سے پہلے کبھی کسی نے ایسا دعویٰ کیا نہیں کیا اس کے خاندان سے کوئی بادشاہ رہا ہے نہیں جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں وہ مالدار ہیں یا گریب زیادہ تر گریب لوگ ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے بڑھ رہی ہے کیا کوئی انسان ایمان لانے کے بعد اس کے دین سے پلٹا ہے نہیں کیا اس دعویٰ سے پہلے کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے نہیں کیا اس نے کبھی کسی کو دھوکا دیا ہے نہیں لیکن ابھی ہم نے ان کے ساتھ سولے کا معایدہ کیا ہے نا معلوم وہ کب تک چلے گا کیا کبھی اس سے جنگ کی ہے ہاں تو کیا نتیجہ رہا جنگ کا ہمارا ان سے جنگ کا نتیجہ برابر کا تھا کبھی ہم جیتے کبھی وہ جیتے وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وہ سب چھوڑ دو جس پر تمہارے بڑے یقین رکھتے تھے اور حکم دیتا ہے سلات اور زکاة کا تم نے کہا وہ عالی خاندان سے ہے تو سارے رسول اپنی قوم کے اچھے خاندان سے ہوتے ہیں تم نے کہا کہ اس سے پہلے کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا اس کا مطلب وہ کسی کی تقلید نہیں کر رہا ہے اس کے خاندان سے کوئی بادشاہ نہیں گزرا اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بادشاہت کا طلبگار نہیں ہے تم نے یہ بھی بتایا کہ دعویٰ سے پہلے کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا تو جان لو کہ جو لوگوں کے لئے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے لئے جھوٹ کیوں بولے گا اس پر ایمان لانے والے زیادہ تر گریب لوگ ہیں اور ایسا سارے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے جو دلوں کو روشن کر دیتی ہے اس نے کبھی گدداری نہیں کی تو جان لو سارے نبی اسی طرح ہوتے ہیں جو دھوکہ نہیں دیتے تم نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور بدھ پرستی سے منع کرتا ہے جو بھی تم نے مجھ سے کہا اگر وہ سچ ہے تو جہاں میں کھڑا ہوں وہاں پر بھی اس کی حکومت ہوگی مجھے یہاں پر بھی اس کی حکومت ہے